بہاولپور کے باسی کرونا کے خلاف ڈٹ گئے کرونا کے شکار تین مریضوں نے وائرس کو شکست دے دی مریضوں کے اہلے خانہ میں سے تین خواتین کی ریپورٹس نیگٹیو آ گئیں تینوں خواتین گھر منتقے لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد تاجروں کا نیا مطالبہ عید سے تین روز قبل جمعہ ہفتہ اور اتوار کو کاروباری مراکز بند نہ کروائے جائیں سینئر نائف چیئرمن مرکزی تنظیم تاجران پاکستان شیف اکرم حکیم نے کہا کہ اگر عید سے پہلے تین روز لاکڈاؤن رکھا جائے گا تو عید کی تین چھوٹیاں ملا کر مسلسل چھ روز کاروبار بند رہے گا سکول کھولنے سے قبل ایک جامعہ پلان کی ضرورت ہے سبائی وزیر تعلی مراد راز کا ٹوئٹ کہا کہ سکول کھولنے سے قبل سپیشل ٹیم تمام سٹیکھولڈر سے مشاورت کرے گی کہا کہ حالات بہتر ہونے کے باوجود تمام پہلیوں کا جائزہ لیں گے یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہو مشکل کو شان نہیں منایا جائے گا جب ری کمیشنر رحیمی آرخان اور ڈی پیو کی زرصدارت اجلاس میں پنچاب حکومت کی ہدایت پر فیصلہ تمام مسالح کے علماء کی حکومت سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی امن کمیٹی میمبران نے کہا کہ مشکل وقت میں انتظامیاں اور حکومت کا ساتھ دیں گے کرونا کے باعث عوام کو ریلید کے لیے حکومتی اقدامات احساس کے فالت پروگرام کے فیس ٹری کا آغاز اسی ستر یا اکاسی اکتر پر میسج کرنے والوں کی تزدیق کے بعد رقم دینے کا مرحلہ شروع ایڈیشنل جب ری کمیشنر شاہد عبران مارت نے کہا کہ انگوٹے کی تزدیق کے لیے شہری نادرہ آفیس سے رابطہ کریں ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کپاس کے کاشتکاروں کو سہولیات دی جائیں ملتان شمبر آف کامرس کے سابق صدر جلال الدین رومی کا کپاس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی زبوحالی پر تبادنا خیال وزارت پورٹ سیکیورٹی سے کپاس کی فصلوں کی نگرانی کا مطالبہ کہا کہ کپاس کی بھی پیشگی قیمت کا اعلان کیا جائے میاری کپاس کی قیمت بھی الگ تیہ کرنے کی گزارش کی گندم خریداری کے حدف کے حصول تک مہم جاری رہے گی وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے متعلقہ محکموں کو واضح کر دیا کہا کہ پنجاب حکومت اب تک 32,50,000 میٹرک ٹن گندم خرید چکی ہے حکومت کے پاس 35,10,000 میٹرک ٹن گندم موجود ہے مزیراعلا پنجاب کو ملتان کا متوقع دورہ جب ری کمیشن ملتان کے ہدایت پر شہر کی سجاوٹ کا کام جاری گندم خریداری مراکز میں بھی انتظامات کو حتمی شکل دی جانے لگی سمارٹ لوگ ڈاؤن اور دفعہ 144 کی اخلاف برزی کے خلاف کاروائیاں جاری شام پانچ بجے کے بعد دکانیں کھولنے اور شہریوں کے پبلک مقامات پر اکٹھا ہونے پر پابندی ہے پولیس نے دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں متعدد افراد کو گرفتاد کر دیا حکومتی احکامات کے بعد لوگ ڈاؤن میں نرمی کا معاملہ بہاولپور میں مسافر بسوں کے ڈرائیورز، سرہ پیز جاج مسافر بسیں چلانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کہتے ہیں مسلسل کام بند ہونے سے گھروں میں صورتحال پاکوں تک پہنچ چکی ہے لوگ ڈاؤن کے بائیس سب سے زیادہ چھوٹے کاروبار والا طبقہ متاثر ہوا ملتان میں دوبٹہ رنگنے والے امجد بابا کا دیڑھ مہینہ عذیت میں گزرا امجد بابا کا کہنا ہے کہ پاکوں کی نوبت آگئی تھی کاروبار کھلنے سے سکون ملا ہے عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس کا احسن اقتام جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں آگ سے پولیس خدمت مراکس کو کھولنے کا حکم شہری ڈرائیونگ لائسنس سمیت ایک درجن سزایت سہولیات بہ آسانی حاصل کر سکیں گے ایف بی آر کا سیلز اور انکم ٹیکس کے ریفنڈز کے لیے بڑا فیصلہ شہریوں کے آسانی کے لیے آن لائن سینٹرل سسٹم واضح کر دیا ایف بی آر کی ٹیکس دہندگان کو آئرس پروفائل اپڈیٹ کرنے کی ہدایت کرونا کیا خطرہ ٹلا نہیں ڈینگی نے آن لیا ملتان انتظامیہ کا انصداد ہے ڈینگی آپریشن ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی شہر کے مختلف علاقوں کی انسپیکشن ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر پانچ افراد کو شوکاوز نوٹس جار شہر اولیاء کو گندگی سے پاک کرنے کا عظم ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا منیر آباد میں آپریشن سولہ بھانوں کے مالکان کو ستر ہزار روپے جرمانہ آئیت بھانے شہر سے باہر منتقل کرنے کا الٹی میٹم دے دیا بہاولنگر میں یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی نا اہلی ظلہ میں پچیس رضائب یوٹیلٹی سٹورز فرنچائزز کو سبسیڈی کا سامان پراہم نہ ہو سکا سامان کے لیے لاکھوں روپے جمع بھی نہ کرا رکھے ہیں حکومت مسئلے کا فوری نوٹس لے کر اقدامات کرے مالک فرنچائزز کا مطالبہ جیرہ غازی خان میں فروٹس عام شہریوں کی پہنچ سے دور قیمت آسمان سے باتے کرنے لگیں سیب دو سو چالیس آڑو ایک سو ستر فالسہ دو سو ساٹھ روپے پی کلوں میں فروح شہری مہنگائی سے پریشان انتظامیہ سے قیمتیں کم کرانے کا مطالبہ ملتان پولیس کا گرام پروشوں اور ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے ہمراہ مختلف علاقوں میں چھاپے گیارہ افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ادھر خان کا شریف میں ساٹر ہاؤس سے غیرمیاری گوشت برامت پانچ سو کلو غیرمیاری گوشت پکڑا گیا اقرسائی کے خلاف مقدمات درج ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر اکیڈیمی کاؤنسل غازی میڈیکل کالیج ان ایکشن غفلت برط نے اور جھگڑا کرنے پر نوڈ ڈاکٹروں کو فارغ کر دیا فارغ ہونے والوں میں وائی ڈی اے کے صدر اور سابق چیئرمن بھی شامل ہیں مراستہ جائے جبری کمیشنر مزفرگرڈ امجد شویب ترین کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال مزفرگرڈ کا دورہ ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ایم ایس کو مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جبری کمیشنر کا کہنا ہے کہ بغیر ماسک کسی بھی شخص کو ہسپتال میں داخل نہ ہونے دیا جائے جبری کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ سبزی منڈی میں پھلوں اور سبزیوں کے نرخوں کا جائزہ لیا شہری بھی ترقیاتی کاموں کی انسپیکشن کے ایو دھر ڈی ای او انڈسٹری محمد اصغر کا بھی شہر کی مارکیٹوں کا دورہ دودھ دنی کے میاروں لیموں اور چکن کی تیمتوں کا جائزہ لیا مشیر صحت حنیف خان پتافی اور مشیر پی اچ اے آصف محمد بھٹی کا تونسہ کا دورہ پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا کمال پارک کا کام عید سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کرتی سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر ارشد احمد کا دیگر افسران کے ہمراہ سخی سرور دربار کا دورہ دربار پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا میاری کام نہ ہونے کے باعث متعلقہ افسران کی سرزنش بھی تی بہاولپور میں خادوں پر سبسیڈی کے سمراد کسان تک نہ پہنچ سکے یوریا اور ڈی اے پی کی تیمتیں حکومتی اعلان کے بعد بھی کم نہیں ہوئی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ مہنگی خاد لے کر استعمال کر رہے ہیں کپاک کے بیچ پر بھی کبھی ریایت نہیں ملی رحیمیار خان میں گندم خریداری کا حدف منرل کے انتہائی قریب ایک لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹن کے حدف کا ستانمیں فیصد حاصل کر لیا جب ری کمیشنالی شہزاد کا کہنا ہے کہ ظلہ میں گندم زخیراندوزی کی اجازت نہیں نشان دہی کی جائے ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی مزفرگر میں شدید موسم سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے لگا محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش گوئی کے بعد کسان پریشان کسانوں کا کہنا ہے کہ مزفرگر میں اس سال بارش بہت زیادہ ہوئی جس کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچا محکمہ ذرات ریلیف فرہم کرے لیا کی تحصیل کے روڑ کے علاقوں میں ٹیڈی دل نے تباہی مچا دی فصلوں کے ساتھ باغات کا بھی نقصان کرنا شروع کر دیا کاشتار ڈرم اور ڈھول بجا کر ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف کاشتاروں کا انتظامے سے فوری اقدامات کا مطالبہ بہاولپور کی بستی مسیطہ میں سیورس کا نظام درہم برہم گٹروں کا پانی گلیوں میں جمع ہونے لگا گٹروں کا گندہ بدبودار پانی مکینوں کے لیے وبالجان بن گیا مکینوں کا متعلقہ حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ ڈی جی خان کی تاریخی اہمیت کی حامل شخصیت نواب غازی خان کے مقبرے کی تعمیر و مرمت کا کام شروع مقبرے کے اہاتے کی توسی تاریخی معلومات پر مبنی تختیان نصد کے جائیں گی بہاولپور میں ایج سے پہلے پی اچے کو مالی مسائل کا سامنا پی اچے کے دو سو سے زائد ملازمین دو ماہ سے زائد تنخواہوں سے محروم ڈی جی پی اچے آصف حیات لوہدی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ایج سے پہلے تمام مسائل حل کر کے تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی پی اچے کو ترقیاتی فنڈز منتقل نہ ہونے کا معاملہ بہاولپور میں کمیشن آصف اقبال چوہدری کی زیر صدارت اجلاس جاریکچر ڈیبلپمنٹ نوشین ملک ڈی جی پی اچے آصف حیات سمیت آلہ افسران کے شرکت تمام ترقیاتی محکموں کو پی اچے فنڈز کا ایک فیصد حصہ پوری منتقل کرنے کی ہدایت تحریک صوبہ ملتان کی حکومتی فیصلے پر کڑی تنفیر حکومت کی جانب سے ٹائگر فورس کو فال کرنے کا فیصلہ چرمین تحریک صوبہ ملتان راو عبدالقیوم شاہین کا کہنا ہے کہ حکومت نے ٹائگر فورس پر دانش مندانہ فیصلہ نہیں کیا مشکل کی اس گھڑی میں بلدیاتی دارے بہتر عوامی خدمت کر سکتے تھے جنبی پنجاب میں پولیس کا جرائن پیش آفرات کے خلاف ٹائگ ڈاؤن، ملتان سے تنویر اور شفقت علی گینگ کے عراقین گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور انتیس لاکھ سے زائد کا مال مصروع کا برامر ادھر ڈی ایس پی، سٹی سرکل، جاوید اختر جتوئی کی رحیمیار خان میں پریس کانفرنس ڈکیتی اور دیگر جرائے میں ملوث ملزمان گرفتار دوران تفدیش اڑھائی لاکھ روپے برامر چیک پاس کروانے کے لیے رشوت لینا مہگا پڑ گیا رحیمیار خان میں محکمہ انٹی کرپشن کی کاروائی سینئر آڈیٹر جمیل بھٹی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں کی رفتار مقدمہ درج ایس ڈی پی او ڈی جی خان کی سخی سرور میں اند کمیٹی میٹنگ غلمہ کرام کو امن و امان میں اپنا مزید کردار ادا کرنے کے حدائے بہاولپور میں انسانیت سوز واقعہ باثر افراد کا شہری پر تشدد زبردستی بال اور موچھیں مون ڈالی ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او بہاولپور کا ایکشن ڈی ایس پی سیٹی کو معاملے کی تحقیقات کا حکم ملتان پولیس دھانہ مزفر آباد کی قتل کیس میں اہم پیش رفت ڈیڑھ ماہ قبل ہونے والے اندھے قتل کو ٹریس کر لیا ناجائز تعلقات قائم رکھنے پر مزر حسین کو قتل کرنے پر مقتول کا چھوٹا بھائی اور مقتول کی بیوہ گرفتار محنت کشوں پر مقامی باثر نمبردار کا ظلم اور تشرب رحیمیہ خان میں پریس کلپ کے چک چورانوے پی کے علاقے مکینوں کا احتجاج کہتے ہیں کہ نمبردار نے ایک ایکڑ کی سرکاری زمین پر اپنا ناجائز قبضہ کرنے کے لیے پانچ ماہ ہماری جھومپیوں کو دو مرتبہ آگ لگوائی ہماری گھروں پر فائرنگ کروائی مقام بالا انصاف پرہم کریں پولیستانوں کے فرنٹ ڈیسک ملازمین کے لیے خوشخاب دی سی بیو ملتان محمد حسن رزاقان نے 68 فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کو مستقل کرنے کی سفارشات بھیجوا دیں فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کو چار سال سے کانٹریکٹ پر رکھا دیا تھا نادرہ نے عوام کی سہولت کے لیے مسید آسانیہ کر دی نادرہ کی ہر ماہ آن لائن چیلیفونک کھلی کچہری کے نقاط کے ہدایات ریجن کے نوز زونل دفاتر میں کھلی کچہری تیرہ مئی صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک لگائے جائے رحیمیار خان میں کرونا وارث کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ طبیعی عملے کو کرونا کی جدید تحقیق مریضوں کے علاج اور احتیاطی تدابیر بارے آگاہ ہی دی گئی فرنٹ لائن پر کرونا کے خراف لڑنے والوں کو خراج تحسین موٹروے پولیس کی ڈی ایچ کیو لوترا آمد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاپ کو سلامی پیش کی ادھر خانیوال ہوم منٹر ویلپیر فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں راشن تقسیم کیا گیا شہید محمد خان کی نماز جنازہ آبائی علاقے سوانس میں عوالی میں آدھا شہید محمد خان گزشتر روز گلگت میں روڈ حادثے میں شہید ہو گئے تھے شہید کو کرنل آقیب اور کیپٹن عزیز کی نگرانی میں پاک آرمی کے چاکو چوبند دستے کی سلامی پورے فوجی احزاز کے ساتھ سبوڑے خات کیا گیا خانپور کے رہائشی پاکستان کی نامور اداکارہ موڈل و گلوکارہ ہیر سنگھار طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں ہیر سنگھار کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی ساتھی فنکار موڈلز اور گلوکاروں کا گہرے دکھ کا اظہار مئی نرسوں کا عالمی دن خانوال ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ان ریسکیو اہلکاروں اور سیکیورٹی گارڈز کی سلامی ڈاکٹرز نے خراج تحسین پیش کیا ایمیس ڈاکٹر مجید کا نرسوں کو خراج تحسین ادھر بہاول وکٹوریا ہسپتال کی نرسز کا حکومت سے شکوا مقدس پیشے سے وابستگی پر فخر ہے مگر حکومت کے جانب سے عالمی دن کے موقع پر وش تک نہیں کیا کیا بہاولنگر کے بازاروں میں گہمہ گہمید کے تیاریاں جاری مرد و خواتین کی بڑی تعداد انارکلی بازار میں خریداری کے لیے موجود کسی نے کپڑے خریدے تو کسی نے جھوٹے خواتین کو میچنگ ڈیولیری کی تلاش دکانداروں کے جانب سے ایس او پیس پر سختی سے عمل درام شدید گرمی کے موسم میں شہر اولیہ کا موسم خوشکوا جہانیاں میں چننوں سخی سرور سمیت جنبی پنجاب کے متعدد شہروں میں باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا گرمی کے باعث شہریوں کے چہرے کھل اٹھے